کربلا ہمارے سامنے ہیں یہ حق کی راہ میں تو کانٹے بچھائے جائیں گے نا تو میرے کوئی فرق نہیں پڑتا جلسہ ہوا کامیابی سے الحمدللہ پولیج بات پر اپنی رکھا میں اور جنہوں بھی حرکت کیے بچارے وہ فرسٹیٹڈ لوگ ہیں بزدل ہیں مگر میں ان کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب میں بغیر سیکیورٹی کے پورے ملک میں موف کرتا ہوں آپ جو چاہے کر سکتے مگر میری آواز کو میری سوچ کو فکر کو دوائے نہیں سکتے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے جنہوں نے گاندی کو مارا جنہوں نے ڈاولکر کو اور پنسارے کو مارا مگر کوئی پروان نہیں ہے دیکھئے اس سے ایک بات تو معلوم ہوئے نا کہ ہم سچے ہیں کیونکہ سچائی کی کامیابی ہو رہی حق کی کامیابی ہو رہی اس لیے بکرہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ پورے ہندوستان کی عوام میں اس کو ریجک کیا ہے ٹپل تلاق بلک ہو کیونکہ یہ عورتوں کے خلاف ہے اور خاص طور سے مسلمان تو اب تو اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسا سرکار ہماری شرط مداخت کرے ہیں تو یہ چلتے تھا کوئی فکر کی بات نہیں ہے حمدللہ یہ تو ایک لیڈر صاحب نے کہہ دیا اپنے ان کو اور سر جو آپ کے لوگ بڑکے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک میسے دینا چاہیں گے میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ امن کو برخرار رکھئے امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کچھ نہیں ہوگا فرق نہیں پڑتا اور کوئی بدامنی پھلانی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی زندگی ہے پولیس اپنا کام کرے گی باریس صاحب بات کیے پولیس میں کام کرے گی چھوڑ دیئے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں لگ رہا ہے سیکیورٹی لیپس نہیں لگ رہا ہے